ہلو ایوریون اگر آپ نے کیا ہوا ہے لائبریرین کا کوئی کورس اور بیہار کی اپکمنگ لائبریرین ویکنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے اس ویڈیو میں پہلے پارٹ میں ہم لوگ بات کریں گے لائبریرین کی تیاری کے بارے میں دوسرے پارٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کی ویکنسی کب تک آ سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کا سیلیکشن پروسیجر تیسرے پورچن میں کچھ سوال ہوں گے ایم سی کیوں ہوں گے لائبریرین کے جو کہ دوسرے اگزامس میں الگ الگ اگزامس میں پوچھے جا چکے ہیں تو آپ اپنی تیاری کو پرک سکتے ہیں حالانکہ سوالوں کی سنکھیہ ابھی کافی کم ہے تو سب سے پہلے پہلا پارٹ جو ہے اس ویڈیو کا اس سے شروع کرتے ہیں تیاری کے لیے اگر آپ نے لائبریرین کا کوئی کورس کر رکھا ہے اور تیاری کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں کیونکہ جیسے ہی نوٹیفکیشن آئے گی ویسے ہی ہم لوگ تیاری کے لیے ڈیلی ویڈیوز ڈیلی کانٹینٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ ٹیلی گرام پہ ایک گروپ ہے آپ ٹیلی گرام پہ جا کر کے بیہار لائبریرین ایم سی کیو ملٹیپل چوائس پوشن جو ہوتا ہے ایم سی کیو آپ کو لکھنا ہے بیہار لائبریرین ایم سی کیو دو ہزار اکیس اب اس طرح سے جب ٹائپ کریں گے تو ایک ٹیلی گرام گروپ آ جائے گا آپ گروپ کو جوائن کر لیجئے جیسے ہی اس کی نوٹیفکیشن آتی ہے ہم لوگ تیار ہو جائیں گے اور ڈیلی بیس پر کانٹینٹ ویڈیوز کے طور پہ بھی آئے گا اور پی ڈی ایف ٹیلی گرام گروپ میں پوسٹ کر دیا کریں گے تو گروپ بھی جوائن کر لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اب آتے ہیں دوسرے پورشن پہ کہ اس کی ویکنسی کب تک آ سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اس کا سیلیکشن پروسیجر اس کی ویکنسی کا ابھی کوئی ٹینٹیٹیو ڈیٹ نہیں ہے ویکنسی اس لیے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ کوئی سکشہ منتری نے بیہار کے سکشہ منتری نے اور کچھ اور کنسرنڈ آفیسرز نے اس طرح کے بیان ابھی حال میں دیئے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں لائبریرین کی ویکنسی آ سکتی ہے ابھی کب آئے گی یہ مہینے میں آئے گی دو مہینے میں آئے گی تین مہینے میں آئے گی اس بارے میں کوئی کلیارٹی نہیں ہے اب اس کی سیلیکشن پروسیجر کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسا امید ہے پورا پورا چانس ہے کہ جس طرح سے ابھی حال میں بیہار اسٹی ایٹی کا اگزامنشن ہوا تھا ٹیچر ریکروٹمنٹ کے لیے یہ پورا کا پورا پروسیجر اور جو اگزامنشن پیٹرن وغیرہ ہے وہ سب کچھ اس سے ملتا جلتا ہی رہے گا تو ہم نے دو پارٹ ہملے کمپلیٹ کر لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ٹیلیگرام گروپ میں ضرور جوڑ جائیں ٹیلیگرام میں جا کے سرچ کیجئے بیہار لائبریرین لائبریرین کے سپلنگ غلط نہ ہو بیہار لائبریرین MCQ 2020 ابھی صرف دو تین لوگ ہی ہیں گروپ میں تو جوائن کیجئے جیسے ہی نوٹیفیکیشن آتا ہم لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے اور ابھی سے تیاری اس لئے نہیں شروع کر رہے ہیں کیونکہ بیہار میں اگر آپ پیچھے بھی ٹریکٹر اس کا دیکھیں تو کوئی سسٹم نہیں ہے بھلے منتری نے بیان دے دیا ہے اور ممکن ہے کہ کافی لمبا ٹائم بھی لگ جائے تو ایک بار نوٹیفیکیشن آ جائے اس کے بعد ہم لوگ پوری پوری سٹرنگ سے ہم لوگ لگ جائیں گے اور فریکوینٹلی ویڈیوز آیا کریں گی اور اس لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب کچھ MCQ کوشن جو کہ لائبریرین ویکنسی کے لئے ہی ہیں اسی سے ریلیٹیبل ہیں تو پہلا سوال آپ کے سکرین پر ہے دیکھیں آپ لوگ کتنا سولپ کر پاتے ہیں بھارت کے کس پستکالے آندولن کا بھارت میں کسے پستکالے آندولن کا جنگ کہا جاتا ہے سب یہ آپشن ہے آپ کے سکرین پر صحیح جواب ان کا ہے راؤ گائی کوئر تھرڈ یہ جو آپشن ہے یہی صحیح آپشن ہے دوسرا سوال ہے آپ کے سکرین پر بھارت کا پہلا پستکالے سنگھ کونسا ہے صحیح جواب اس کا ILA ہے تیسرا سوال ہے کسے پستکالے ویڈیان کا جنگ کہا جاتا ہے پستکالے ویڈیان لائبریری سائنس کا جنگ کسے کہا جاتا ہے صحیح جواب ہے رنگناتھن ASR رنگناتھن چوتھا سوال آپ کے سکرین پر imperial لائبریری کس سال میں ستھاپت کیا گیا آپ دیکھیں imperial لائبریری کا نام کئی بار بدلہ گیا ہے پر imperial لائبریری آج بھی وجود میں ہے پر اس کا نام imperial لائبریری نہیں ہے imperial لائبریری جب بنی تھی وہ سال تھا 1903 تو بھی اس کا صحیح جواب ہے تو یہ چار سوال ہی تھے ابھی یہ بس ٹیسٹ کرنے کے لئے آپ کے انٹریسٹ کو ریز کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ٹیلیگرام گروپ ضرور جوائن کر لیں جیسے ہی نوٹیفیکیشن آتا ہے ہم لوگ ڈیلی بیس پر کونٹینٹ بنایا کریں گے اور پی ڈی ایف ایبلی بل ہوگا ٹیلیگرام گروپ میں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اپنے ان پہچانوالوں کے ساتھ جو لوگ لائبریریری کا ایکزام دینے والے ہیں ابھی کے لئے اتنا ہی ڈی ایف 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 ڈیلیگرام گروپ میں